اسلام علیکم ٹرائپورڈ موبائل سٹینڈ رپیئر کرنے کا طریقہ دیکھ لیں جی فٹا فٹ سے بہت ہی حسان ہے یہ ہماری چوڑی اس کے اندر ٹوٹ گیا ہے سب سے پہلے اس کو ہم نے یہ چمٹی کی مدد سے گھما کے نکالنے کی کوشش کی ہے جبکہ ہمیں ناکامی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی اس طرح کی چیز چاہیے جو اس کے اندر پروپر فٹ آسکے پوری آسکے اور ہم اس کو گھما کے اپنی چوڑی کو نکال سکیں اس کے لئے میں نے ایک کینچی کا استعمال کیا ہے اس کے اندر کینچی پسا گئے اس طرح سے گھمایا یہ چوڑی کو نکال لیا ہے اپنی کو بہت ہی حسان طریقے سے یہ ہاتھ سے میں بہت ہی حسانی سے اپنی چوڑی کو نکال لیا اس کے بعد ہمیں ایک الفی کی ضرورت ہے ایک اچھی جمسہ کی بڑی والی الفی جو کہ مضبوطی کے ساتھ اس کو جھوڑ سکتی ہے یہ ہماری الفی ہے اس کو اوپر سے کھولنے کی ضرورت ہے الفی کو سوئی کی مدد سے الفی کو کھول لیں گے یہاں پہ الفی لگائیں گے اور ہاتھوں کو بچاتے ہوئے یہ اس کی چوڑی کو پراپر اس کے اوپر رکھ کے اور اسانی کے ساتھ ادھر جوڑ لیں گے ایک سیکنڈ کے لئے دس سیکنڈ کے لئے پکڑ کے رکھیں گے مزید الفی لگا دیں گے تاکہ مضبوطی کے ساتھ جھوڑ جائے یہ ہمارا نرم پلاسٹیک ہے اور الفی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مضبوطی سے جھوڑ سکتا ہے اور ہم اس کو جھوڑ لیں گے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کی اوپر سے چوڑی والی جگہ سے ہمارے پاس جگہ حجود ہیں یہاں پہ ہم کوئی پلاسٹیک کی چیز ڈال کے الفی ڈال کے اس کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ نرم پلاسٹیک ہے اور ایک بار ہی الفی سے آسانی سے جھوڑ جائے گی آپ کو اوپر نظر آرہا ہے جگہ سپیس یہاں سے بھی آپ الفی ہم در ڈال سکتے ہیں بھی پلاسٹیک کی چیز ساتھ میں انسٹ کر کے مضبوطی کے لیے اور ہمارا یہ ٹرائپورٹ جو ہے موبائل سٹینڈ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک منٹ میں رپیئر ہو چکا ہے یہ اب ہم اس کی چوڑی لگا کے اس کا اوپر والا موبائل کلپر ہے وہ اٹیش کر رہے تینکیو سو مچ بائی بائی ٹک کیر اللہ حافظ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بولیے گا